پڑھائیے نماز فرحامن دوباد اشراق پڑھئیے چاشت پڑھئیے وقت آیا سجدنا حضرت امام حسین نے اسکری تربیت لیتی ہے فوجی تربیت لیتی ہے آپ نے ڈیوٹی لئیے فرمینے اے عبو بکر بن علی تیری ڈیوٹی جا دے عمر بن علی تیری ڈیوٹی جا دے عثمان بن علی تیری ڈیوٹی جا دے مولا علی تے سات پتر شہید ہیں میدان کربلا دے اندر سات بیٹے شہید ہیں لوگوں سب دیوٹی لگئے زر جگرے دے ہتھ رکھو اگلا مندر پیش کرنا چانا حضرت غازی عباس یکھا مبارکہ میں جو آنسوں آگئے میں نے پیر امام حسین کی نگاہیں بھی لائیت اٹھیں ہیں آپ نے فرمے گا دی کیوں پیاں کھونے فرمے نے سہیاں کیا میں کوئی پوزر دل سمجھے دے کیا میں کوئی بہت اکنی میں سمجھے دے میری ڈیوٹی جنہیں پہ لے دے ہر قیندی جنہیں لائیے دے بر میری ڈیوٹی جنہیں لائی میری پیر حسین نے فرمائے اے غازی میں حسین تیری جفتی پیا لینا جی سہیاں شاد فرماؤ فرمائے خاندان نبو ودیان جڑیاں پاک دامن بی بیان دے خیمے ہل اقباب علی والی تلوار تیرے ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے اور ڈھال بھی ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے خاندان نبو ودیان جڑے خیمے ہل اینا دے بارو میں حسین تیری جفتی پیا لینا پہراتا ہے نیم نے چونکی داراتا ہے گرنے کیوں تو مہرمیں غیر مہرم نیاد تو دا مولا علی دا بیٹا ہے میری مولا علی دا بیٹا ہاں لیکن فرق ہے میری ماں خطون جنت ہے تیری ماں خطون جنت نہیں ناشریک ضرور ہے اوہ لوگو سیدنا حضرت غازی عباس نے حضرت حسین دے حکم دے لبئی کو فرمائے تنوار جا کے خیمہ دے بارو پہرہ پہنے میں وقت گزر دائے تو پارہ دا قیم ہوگے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو خاندان نبو ودی بیم دے جڑے خیمے آن ان خیمہ دے قریب ہے ایک ایسے خیمہ دے قریب ہے جس خیمہ دے اندر آنا محمد یممہ مجود آئی حضرت بی بی و باب مجود آئی میں نے پیر حسین دی سہمزا دی چھ سال دی عمر والی جی طرح حضرت بی بی سفینہ پاک ہے اوہی خیمہ دے مجودے اور چھ مہینہ دے لی اس گھر اوہی خیمہ دے مجودے شیر خدا دا بیٹا حیدہ رکرہ دا بیٹا لوگوں جناب حضرت خاندی عباس اینہ طردے آنے پیرا دے آنے قرآن بھی دی لعبا پی فرمینے آنے جنویل خیمہ دے قریب ہے لوگوں اولاد والو دیاں والو اللہ وستید رہ غور فرمی سو جنویل آن محمد یممد خیمہ دے نالو حضرت غالی عباس گورن جو لگیں پیران دیا ہٹ دی آواد جو آئی ہے جی رہ چھپیا ہویا ہے جی ساں تھی ماسوم ایک کائنات ماسوم بچی حضرت بی بی رباب تا دو دو پیمان والی حضرت علی اسطرفہ کی بینے سیدنا حضرت امام حسین دی سہبزادیے خیمے گلوں بہر نکلیے چاچی آباد کے چولے دینے گھرے گلوں پکڑیا آنکھاں لگی چاچا میری ایک گال سنو جی او میری بیٹی حکم کر تُو کیا آکھنا چانیے فرمائے او میری بیٹی حکم کر کیا آکھنا چانیے لوگو دھیاں والے بیٹھے ہو جنہ جنہ دھیاں تراغور فرمیس ہو حضرت نے بی بی سکینہ پاک نے کیا فرمائے فرمائے نے چاچا آج تری جی جمہارے پانی بندے پیاس کلوں میں لب خوشک تھی گل میری زبان خوشک تھی گئی ہے پیاس دی وجہ کلوں بڑی تکلیف ہیں پریشانی ہے کیا گال کی تیئے اجنگا دی عباس اللہ یا نائے اے بی بی مصوم بی بی خیمے دن نر گئی ہے چاچے کو فرمائے چاچا روکا حقبیہ پھولنی پیش کرے گیا جناب حضرت بی بی سکینہ پاک خیمے دن نگئی ہے اپنے مصوم بھیرا اے لی اس خرپا کو چاکے آئیے آکے عرض کریں دیے چاچا دیکھو میں نے ہی لال کدھا لکھو میں نے ہی بھیرا کدھا دیکھو جنہی عمر کا چیئے مصوم بچہ ہے ہوندہ میری اممہ دی چھانتی دت دو دو بھی کہنیا پیاس دی بکھ دی وجہ کلوں خیری نہیں پیاندہ پر میں نے چاچا اے مصوم بچہ ہے پیاس دی وجہ کلوں میرا بھیرا اینے تڑپ دے مادی چھولی دے اندر جی میں مشلی بغیر پانی دے پئی تڑپ دے ہوندیے پھر میں نے چاچا میربانی کریا میں سنو دیا تو بڑا دلے رہے ناد علی دا پتر جو تھی ہو تو بہادر ہے دیرا میربانی کریا پانی دا پیلا میں آ میرے لابو دا پسکو میں آ میرا مصوم بھیرا بھی پانی بھی گھنے آ لوگوں دیرا سنو چنابِ حضرتِ غادی عباس نے کیا فرمایا انہیں سار مبارک دے حد رکھے بھر میں نے آ میرے پیارے سردار دی پیاری لالی بیٹی تو خیمے دن دا جول میں تیرا چاچا وعدہ کرے نا کہ کوئی پانی پی لینا سجنو درا سنو حضرتِ غادی عباس نے مشاک مونڈے دے رکھی ہے ترمار حق دن دا چاہتی ہے دریائے فرہ طالبہ سے نہیں گیا خدولِ جلدِ لال دے قدمہ میں جہادر تھے سیدنا حضرتِ حسین پاک دے قدمہ دنہ حاضر تھے سیدنا حضرتِ امامِ حسین پاک نے غازی عباد دے چہرے دے تیمر لی تھے چہرے دے جلال کو بٹھا غصے کو بٹھا آپ نے فرمایا اے عمو البنین دا پوترا آحال جدبات دنہ کی ہوئے چہرے دے جلال کی ہوئے فرمائنے اے حسین اے منہ سردار میں توانی باندھی دا پوترا تو دا خطونِ جلنہ دا لال ہے آج میں مصوم سکینہ پاک دے پیاس کو دیتھی آنا حضرتِ 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 جو چھیں مہینہ دا مصوم ہے نبوہ دے باغدہ پھولے اندھی پیاس دے اندھے لبان کو اندھی جبان کو ڈے کے پیانا فرمائنے اجادت لیا میں کو میں دریائے فراغ کو پانی گھناما نبی دیا لولاد کو میاں کے پانی پیلاما اور لوگو سنو چنابِ حضرتِ 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 کیا جواب دیتا فرمائنے خادی میری قد خانی ندر اللہ اللہ اندھ بہوا دی میری کن خالی نقر پھرہ ہمیں شمد باظلونے پھرہ پھرا مار ہوندے پھرہ ہمیں شمد پھرہ متھی کاکت ہوندے پھرہ ہمیں شمد پھرا وسطیں مار ہوندے چونخو سنو طاعتِ حضرتِ 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 حضرت karena میں اپنی خاندان دی اپنی آل اولاد پیاس پرداش کر سکتا اوہ میں ناچہ دی جوانی والا غادی مجھے گو کر بنا دی دھرتی دیتا خدا دے کے پرداش نہیں کر سکتا اے کوفی لا کوفیل اے خطار ہن اے بفاہن بے وفاہن جنہ زہرہ دے لال لال وفا نہیں کی تی اوہ مضبنین دے لال نال کی میں وفا کر سکتے اجادت نہیں واپس وال لوگوں سنو ہوندرا جگرے دے ہاتھ رکھو ایک جنگلہ بیا پیش کرنا چانا جہوے لے جناب حضرت غادی عباس ماں پسل پینا دی آہت جو سنیے پینا دی آہت جو سنیے حضرت غادی عباس خیمے دے قریب جو آئے اور لوگوں حضرت بی بی سکینہ پا خیمے بو بیر نکلیے دے کیا دے چاچا پانی گھن لائے چاچا پانی گھن لائے حضرت غادی عباس دے قول کوئی جواب نہ ہا اکھن جو آنسو اہ گے فرمایا اوہ میری بیٹی تیرا باپ حسین میں کو پانی پھر اجازت نہیں دے دا دریائے فراد دے نہیں منجان دے دا میں کوئی جازت نہیں ملی تو وہ خالی والایا اللہ رسول کا واسطہ دینا جات بچے فرمے سو اور معصوم اے کینات دا جواب سنو معصوم بی بی دا جواب سنو سین فرمے بیے غادی چاچا سکی تھی ہو مہا پانی پیلا میں آ پھتی جیاں دہوں پانی نہیں پیلایا راکھو جب جرہا پہ حضرت بی بی سکینا پاک دے اے جملے سنے حضرت غادی عباس کا جگر برداشت نہ کر سگیا وہ تھا ہی فورا لوٹے حضرت حسین دے قدمہ دل میں حاضر تھے میرے پیر حسین نے فرمے غادی ولوا بس کیوں آئے فرمے نے اے جندین و جمانند سردارا الحسن والحسین سیدہ شباب اغلل جلہ سنے نبی نے فرمائے حسن دے حسین سب جندین جندین و جمانند سردارا سنے نبی نے فرمے نے اجادت لیو فرمے نے کیا سوڑ کے آئے فرمے نے حسین جنہ میں خالی بھلیا محسون دواری سے حضرت بی بی سکینا پاک نے پوچھے چاچا پانی گھن لائے میاں کھیا میری بچی میں پانی نہیں گھن لائے تیرے باپ اجادت نہیں لی تھی فرمے نے حسین توری سے حضادین میں کوئیوں جواب لیتے چاچا میں تیری سکی دھی ہوا پانی پھلانے ہا حسین دی دھی تیری بھدیدیاں پرواہ نے پیا کرے تھا اولادو یہ جملے آلائے حضرت حسین نے اکھن جو نیر وہاں چھوڑے فرمے نے غادی تیرا مطالبہ آمے نے کوئی جادت دینا جے کا تقدیر میں نے آل اولاد تک پانی پانچانے دیئے تو مجھ پانی پھر صدیروں پر غار نال سنو جہاں پر حضرت غادی آباد میں نے تورن لگے تین چند قدم دور میں نے پیر حسین نسان ماریان مجھ پانچانے دینا غاوی یا آخی او مینا پھیرہ غاوی واپس اللہ واپس اللہ جڑے لے لے حضرت غادی آباز واپس اللہ آگے آکھان لگے او جن دین اور جمان دا سردارہ ایچانتی آپ لیتی ہے صلوی میں کو آب گی دے حضرت حسین پاک دا جواب سنو پھر میں نے غادی ایک گال دل دن نلکائی و دہامی کہ نہیں تیرے سامنے دھار نہ کی تامی آج آسوہ کن جی سردار سوڑا پھر میں نے آہ میرا پھرہ غادی جی پھر میں اچھنے گیلے میں کو اپنے اپے علی کی تے مو جھاوے آ تیرے پھرہ غادی کو دیکھا میری مو جھلے نے دی آئی ہنجدہ تو دھلے تیرے ہر قدمی چود جدائی بھی خشموں پیان دیئے گھوڑے دودل لے لہیا سواری دودل لے لہیا آخری گلگری دا میں کو پاچا میں کو چھاپی دے نالا چا او میرے بھائیوں میں توہرے گلو پشتاں کہ جیاں منظر ہو سی جنا حیدر کرا دی چوڑی نے کربلا دی دھر دی دوں دے کھڑے ہو کے دے گھروں جھے گھو گل نہ لائے ہو سی میرے پیر حسین نے غادی کو چھا دی دے نال لائے غادی دی پیشانی دے بہن سانی دے دے فر میں نے غادی سوڑ کے ہونکے دی میری مولاکات ایتھنے ہوں مولاکات ہوں مولاکات ہوں مریے تو جنہت دینر ہوں مریے سو یارو حضرت غالی عباس نے سواری دور آئیے دریائے فراد کنارے دے پوچن دھوڑا داخل ہو گئے پانی دے اندر حضرت غالی عباس نے مشک پانی دی بھریے مونٹے دے لٹ گئیے خیال دل دے اندر میں بھی دکتا ہے دیواران دا پیا سا ہاں میں دریائے دے آگیاں کیوں نہ پانی پی گھنا ہی میں بھوک پانی دا بھریے ہی میں اتاں کی دے ارادہ کی دے لبانا اللہ کے دے پانی پی گھنا لوگاں حضرت بھی بھی سکینا باگ دے جملے یاد آئیل فرمینے چاچا سکی دھی ہو وہاں پانی پیلا میں آہاں پھٹی جی ہاں تو پانی میاں پیلایا غالی عباس نے بھوک والا پانی ویڈ چھوڑے اپنے ہاتھ کو پیادن غادی خیال کر نبی دی آل پانی نہ پی لے تو پہلے پانی پی لے کیاں نہ تیری رب رسول کو کیا مو نکھ لے سیں جے کر حسین دینا نے پچھ گی دا اوہ ام البنین لا پدرا ام البنین لا مجرا میں جمعہ سوٹھیاں پی آسیان تے انہوں نے پہلے پانی پی گی دا خجروں درسلوں حضرت غادی ابا تری گواہے گھوڑے دی لگام پھلی کی تیئے آپ نے پچھ کر لی تیئے اے جانوار تو دا پانی پی گھی گھل کوفی سانے دشمانی لے یدیدی سانے دشمانی لے دوسران جانواراں دے دشمان دنے اللہ دی قسم علی نے پتر میں جانوار نالگال کی تیئے جانوار نے فریاد کی تیئے بے نیاد اللہ بے زباہ بڑائی جے گر میں کو زبان دے لیا میں حیدر اکراب دے پتر نالگال لوگوں رب قادر مطلع کے جانواراں کو بلوا دے نہ بلوا سکتے پتھان کو بلوا دے نہ بلوا سکتے تختہ کو بلوا دے نہ بلوا سکتے رب بے زبان دے دیئے جواب ہے علی دلالہ جانوار ضرورہ بر بے زمین نہیں بے دید نہیں قومت ریاد نکھنا پیاس کلو پنت کے جن دے سکتا بر نبید یاد کلو پہلے پانی نہیں پھی سکتا سجنو اگرہ سنو غادی عباس نے مشک پانی دی بھریے مشک پانی دی چاہ کے مونٹے دل لٹکائیے حیدر اکراب دا شیر نبید آل دا لے پاس ہے دوڑے عمر بن سعد نے آکھیا اور شمر پہی مار پول پیا آنکھان لگا اے دب ترائے دی مہارا دے پیا سہم ساکون لوہے دے چنے چبوائی کھانے حدر رات دی سکون پر بات کی دی کھانے اگر پانی پی گی دونے اسانہ مقابلہ انہ دے نال نہیں ہو سکتا لوگوں انہوں نے آکھیا جلدی کرو اے پانی خیمیاں تک نہیں موجنا چاہیدہ لوگوں ہیک تیر نہیں آیا دیران دی بارش آئیے چھات رائیے دیران دی جینے سامن رمی بس دے ایمیں دیران دی بارش آئیے لوگوں دیران دی بارش آئیے لوگوں دیران دی بارش آئیے غادی دی چھاتی دن نر تیر سجے کھپے تیریں ایک ظالم قریب تھے یا لوگوں اوہ بد وقت ظالم نے حدرات غادی آباس دے سجے بازو دے تلوار ماری اور لوگوں علی دلالدہ سجے بازو کلم ہو گیا شہید ہو گیا غادی آباس دے سمحا لے مشہ کو سمحا لے سواری رکی نہیں سواری دور دیئے اے مد وقت نے تلوار ماری آب دا کھپا بازو شہید ہو گیا لوگوں والی مشہ کو سمحا لیا ظالم بھئی ماندہ دیر آیا مشہ جگمہ لگیا پانی لڑھ بیا ایڈو مشہ میں جو پانی لڑھے ایڈو غادی دیاکھ میں جو نیر لڑھے آسمانہ نے پس مو کر کے غادی فریاد کی تھی اللہ بینی آج جتھیوں تیری تقدیر دیا سارا دیا ہے تیری بینی آج دیا سارا دیا ہے اگلا جملہ سوڑو ظالمان تیر مارے لوگوں حضرت غادی آباس ہماری دوئی میں تلے آیا جنہ رہل تو قرآن تلے آنے ایڈو غادی دی نگاہ حسین دے گئی ہے حسین دی نگاہ غازی نے آئی ہے میرے پیر غادی نے سج حسین میں کو سنبھال بازو کلم ہو گئے چھانتی چھلنی ہو گئی ہے لوگوں حضرت حسین دوڑے جنہ شیر دوڑتے شیر جترا آئے غادی کو آکے سنبھالیا غادی کو انہیں جھولی دن نہ رکھے اور حضرت غادی آباس سر آخری دے لائے حضرت حسین دی گود دے انہ رے میرے پیر حسین غادی کو پکارے اور لوگوں جنہ پیرا دے سامنے پیرا دے بادوں کلم تھے پہ حومل پیرا دے سامنے چھانتی دی تلا پیران دے نال چلنی تھائی پہ یووے وہ پیرا دے دل دے کیا گزر دیوں سی لوگوں میں پیر حسین پر میں غادی ایک دفتہ آکھ کھولیا غادی آباد نے آکھ کھولیا حضرت حسین دا چہرانہ دے رائے فرمین غادی میں تکو نائم نہ کیتا ایک کو فیغت دار لوگل انہ دی آکھ درنا حیال آئی تو پانی وستے نوال میں تکو ترہ پھدا دے کے برداشت نہیں کی کر سکتا غادی میری کھنڈ خالی کی تھی ای میں نے بازو کمزور کی تینی سجد رہ سنو خون غادی دا جواب سنو فرمین حسین میری ایک درخواستیت قبول فرموا کیا فرمایا میری مسروم تھی حضرت سکینہ پاچھ پانی دی انتدار رچے چاچا پانی گھنڈ گے وہ نے پانی گھن گیایا میری دھی کو میرا سلام دینی آنکھیں چاچا چاچا تیرے پانی پیلا مل کی تھی وہ نے بادو کلم کرا چکا ہاں چھاتی تیرا نال چھلنی کرا چکا ہاں فرمین میری دھی کیا مل دینی ماں زہرات سامڑے غادی دا شکران نہ کرے چاندہ ندران نہ دینا پیاں نبی بیال کو پانی پیلا مل دی خاطر لوگ روحوں پر واب کی دیئے انہا للا ہی و انہا للا ہی و عجی و عجی و حقرات غادی عباس کو میں نے پیر حسین میں چاہتے چونتی سال تے عمر والے غادی عباس کو چاہتے چھوٹی دی نال لائے پیر لڑکنا میں آمین خیمے دے نال سمائے جنا خیمے دے نال سمائے بی بی نے جناب علی سونے چاچا پانی گھن کے آگے حضرات بی بی سکی میں پاک خیمے دو بہن نکلیے آگے آدھی چاچا پانی گھن نائے خدا دی قسم نبیر حسین دے اکھن جنبیر لہبیل فرمین میری تھی دیکھو پانی پلا مردی خاتر مگریل بھرا شہید گرا چکا و آخر داولا الحمدللہ رب العالمین